اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں جی امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے روح خیر جیت سے ہوں گے آج کی وڈیو میں جی آپ کے لیے لے کر رہے ہیں سینسی ڈزائن دار گیٹ اور بات کریں گے جس کے پمائش کے بارے میں اور اس کے مٹریل کے بارے میں جو کون سے مٹریل میں یہ گیٹ تیار ہوئے ہیں تو بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے فریم کے بارے میں جو گیٹ کے چرہ طرف فریم لگاوا ہے یہ لگاوا ہے چار انچی ڈیڈ انچی پاپکا فریم جو کہ ہے سولان گیج میں اور بات کرتے ہیں اس کے بیک سیڈ پہ جو شیٹ لگی ہوئے پلین شیٹ تو وہ بھی لگی ہوئے جی سولان گیج میں جو فرنٹ سے دیکھ رہے ہیں آپ سینسی یہ تو ہیوی چادر میں ہی بنتی ہے یعنی کہ اچھی خاصی موٹائی میں چادر ہوتا پھر یہ سینسی کٹنگو کے بلکل سافتری تیار ہوتی ہے جی اور بات کرتے ہیں اس کے پرمائش کے بارے میں تو یہ گیٹ ہے جی آٹھ فوٹ کے ان کی ہائٹ بھی ہے آٹھ فوٹ تو یعنی کہ بیچ میں سے آٹھ فوٹ اور سائیڈوں سے جو ہے ساتھ فوٹ اس ساتھ میں جو وکٹ گیٹ ہے وہ ہے جی ساڑھے تین ضربے ساتھ فوٹ کے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹوں کو جو ہے بلکل ہی سادہ پینٹ ہوا ہے تو اس کے بعد میں جو اس کے اوپر ریگما لگنا ہے صفائی وغیرہ ایک دم اچھے طریقے سونی بعد میں جو فائنل پینٹ ہوں گے تو پھر جو ان کی گیٹوں کی لک نکلے گی تو یعنی کہ دیکھنے میں بھی پھر بہت ہی زبردست یہ گیٹ تیار ہو جائیں گے تو یہ جو آپ کو دکھا رہوں گیٹ کی ہے جی بیک سیٹ تو آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ بیک سیٹ سے جو گیٹ کی لک کیسے نظر آتی ہے اگر جی آپ یہ ایسا گیٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اسی وجہ سے میں آپ کو جو اندر سے اور باہر سے جو گیٹ اچھے طریقے سے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو پتا ہو کہ گیٹ جب تیار ہو جاتے ہیں فائنل تو بعد میں جو لک گیٹوں کے کیسے نظر آتی ہے جب فائنلی پینٹ ہو جائیں گے تو مشلل سے گیٹوں کی لک ہی چینج ہو جائے گی تو کہ آپ کسی سے تیار بھی کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے ڈیزائن ہونے چاہیے اور جو ساری ان چیزوں کی معلومات کے بارے میں جو آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ ہم سے تیار کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بھی تیار کروا سکتے ہیں تو آج کی تھی اپنی ان دونوں گیٹوں کے بارے میں ویڈیو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ڈیزین کے ساتھ اور نئی معلومات کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں